سلام علیکم ناظرین میں آپ کا دوست زفر الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیدرباٹ ٹوڈے نیوز پہچان سچی آج آپ ناظرین شہر ہیدرباٹ نادرنگر پولیس نے شاتیر چور کو کیا گریفٹار جو خواتین کی توجہ ہٹا کر ان کا سولہ لے کر فرار ہو جایا کرتا تھا ناظرین تفصیلات کے مطابق دھولپیٹ کا رہنے والا چھالیس سالہ سنجے سنگھ عرف چور سنجے جو پہلے گڑمبا بیچا کرتا تھا جس پر بیس سے پچیس گڑمبے کے کیسے درج ہے جس کے بعد پولیس نے اسے پی ڈی ایک میں ڈال دیا تھا پی ڈی ایک کی سزا کٹنے کے ہوا سنجے نے ہیدرباٹ کے مختلف علاقوں میں بھلی بھلی خواتین کو اپنا شکار بنا کر ان کی توجہ ہٹا کر ان کا سونا لے کر فرار ہو جاتا تھا پندرہ دن خبل بھی اس نے ساٹھ سالہ خاتون کی توجہ ہٹا کر ان کا سونا لے کر فرار ہو گیا تھا جس کے بعد پولیس نے سی سی ٹی وی کیمریز کے ذریعے ٹریک کرتے ہوئے اس چور کو گریفتار کر لیا جہاں تفصیش کے دوران اس نے پانچ کیسے سونا لے کر فرار ہونے کی بات خبولی راجندنگر پولیس نے اس کے پاس سے گیارہ طولہ سونا اور ایک پلسر بھائی کو ضبط کر لیا جس کی کل مالیتی قیمت چھ لاکھ روپے بتائی گئی ہے راجندنگر ایسی پی جناب اشک چکرکوٹی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس کیس سے جڑی ساری تفصیل بتائی آئیے دیکھتے ہمارے نمائندے زفر او دن کی اے ریپورٹوں ایک اٹینشن ڈیورشن اپینڈر ایک نیچر اس کو نام سنجے سنگھ ہے عمر ایک 43-44 years رہتا ہے وہ دھول پیٹ کا رہنے والا ہے یہ سنجے سنگھ دس سال پہلے سے گھڑمبا بیزنس کرتا تھا اس کے اوپر ایک تقریب ان ایک 25 سے 30 گھڑمبا کیسے بھی ہوئے گوشامل ڈیوزن میں ایک سیج والے دارے پولیس والے دارے تو انہوں دو سال پہلے ان کے اوپر ایک پی ڈی آٹ بھی لگ گیا تھا انہوں ایک سال پی ڈی آٹ ڈیٹینشن میں تھا پھر انہوں جیل سے نکل کے ایک دیڑ دو سال ہوا دیڑ سال ہوا اس کے بعد میں باہر نکل کے وہ موڈس آپرنڈی چینج کر کے وہ اٹینشن ڈیورشن اپینسس کرتے انہوں اپریشن یہ ہے انہوں روڈ پہ جاتے آئے تھے ایک بڑی عورتوں کو دیکھ لیتے جو بھی بولے بالے رہتے وہ چلتے رہتے ان کو دیکھ کے انگر ایک ایک بار بولتے کہ ادھر آگئے پولیس والوں کے چیکنگ اور آممہ تم لگ آئے نکلے سرگا کے جارے نکال کے تم پھٹلے میں بان کے دے تم بول کے پہلے وہ بول دیتا وہ لگا ہے بات کا کے صحیح سمجھ کے کیا کرتے ہیں وہ گوڑ لارنمنٹ جیو بھی رہتے ہیں اس کا آدمی دے تو انہوں پوڑی کے ویسا بان کے کچھ دوسرا پوڑی دے دیتا وہ جیب میں ڈال لیتا ہوں جا دیکھے پھر وہ شہر سے جاؤ پولی کے ڈیوٹ کر کے لے کے بھاگیا تھا تو ایسا افینسز کرا ایک پانچ افینسز ہمارے انویسکیشن میں نکلے ایک افینس ایسا بودویل میں ہوا پرسو ایک پندرہ دن پہلے ایک بڑی بھائن کے سامنے سے وہ کارپولیٹر کے گھر کے پاس ماتمہ کے گھر کے سامنے سے جا رہی ہی تو روکیاں ماتمہ پولیس کا چھکنگ ہونا روڑ پہ ایکسیشن سینٹر پہ وہ تمہارا پاس نکلے سے تم عمر بھوتے تمہارا اور جیب میں لگا کہ پوٹلی میں بہنا گیا تو انہوں صحیح سمجھ کے تو ایسا ایکٹنگ کر کے انہیں اٹینشن ڈیوٹ کر کے لے کے بھاگ گیا اوہ آفینس ہو گیا اس کے بعد مہین آباد میں سیم آفینس ہو آئی سی ایک لیڈی کو ایسی ایک راستہ بتا تم ملکے لیڈی پوچھے تو راستہ بتا دیکھے ڈیوٹ کر کے ان کا گولڈ کا چین لے کے چلے گیا اور ایک کھوکڑ پل میں بھی سیم آفینس کارا ایک چھ مہینے پہلے اور ایک رامت پور میں ایک کارا اور ایک نار سنگ میں ایک کارا تو کل صبح ہمارے انسپیکٹر ٹائم انفرمیشن ملا کہ جو موڈ سے کل پہ جاتا اس کا نمبر چینج کر دیتا ہونے پھر وہ ویڈیو فوٹیج میں آیا تھا ہمنا چیک کر دیتا دوسرے نمبر کو چلے آ رہا گرگو یہاں کے کبڑے بدل لیتا پھر گرگو یہاں کے کبڑے چینج کرتا تو ہمارا کرائیم ٹیم کو رہا ٹیک کرتے ہوئے پندرہ دن سے ٹیمنٹس ورک کرے ہمارے انسپیکٹر راجو کرائیم سرائندہ نگر اور ہمارے ایسائی ہمارے سوٹی ٹیم پورے ملکے پورے ملکے ایفرٹس کر کے ایسائی ٹیم اور اپنا رہے انسپیکٹر راجو ونکر نیڈی ایسائی انسپیکٹر راجو اور ایسائی ہمارے انسپیکٹر ایسائی کرائیم پورے ملکے ایک بلان بنا کے گھر تک کونچ ہے اس کا تو پورا ویڈیو فوٹیج نکالے انہیں کئیسا نمبر چینج کرتا دے کے لازمیں انہیں کل آج صبح نکلا آج آئیڑ بجے دوسرا نمبر چینج کر کے ہم لوگا ایڈیو فوٹیج کر کے پکڑ دیا اس کا پکڑ کے ایک دیکھ رہے پورے چینج جو ہے پانچ کیسز کے جو گولڈ جو ہے پورا ریکار کر دی ہے ہم تقریباً وہ ایٹ این اف تولے لیون تولاس گولڈ آرنمنٹ سے پورا چیز کر رہے اس کا گاڑی بھی چیز کریں اس کو ریمینڈ کر رہے ہیں کر کے بھی آتے ہیں اس کے اوپر پیری آئٹ بھی لگاتے ہیں اس کو اس لئے یہ نہیں بتا رہے ہیں انہوں نے اس کا ٹیسٹ ایڈیفکیشن بریڈ ہونا ہے اس لئے سے اس کو آپ کے سامنے پیشنے کر دیں شکریہ شکریہ